اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں گدشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اہل یهود حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آگئے ہیں ان کو دوبارہ ایمان کی دولت سے محروم کر دیا جائے اور صرف حسد کی وجہ سے حسد کی وجہ سے وہ خود ایمان لے کر نہیں آتے لیکن جو لوگ ایمان لے کر آگئے ہیں یہ چاہتے ہیں یہ نعمت ان کے ہاتھ سے بھی ضائع ہو جائے کیونکہ ان کے دل سے یہ یقین تھا ان کے دل کے اندر کہ اسلام جو ہے وہ بالکل حق ہے اور صحیح دین ہے قرآن بھی سچا ہے یہ نبی بھی سچے ہیں یہ سب کچھ وہ جانتے تھے لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آ رہے تھے حسد ان کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہوا تھا چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ان لوگوں سے جنگ نہیں کرنا جہاد نہیں کرنا قتل و خون نہیں کرنا بلکہ ان کو معاف کرو ان سے در گزر کرو اگلی آیت میں اللہ تعالی ایمان والوں کو حکم فرما رہا ہے کہ تم نے ابھی جہاد و کتال نہیں کرنا جب تک اللہ تعالی کا حکم نہیں آ جائے لیکن اللہ تعالی تمہیں ایک اور کام کا حکم دے رہا ہے وہ اللہ فرماتا ہے و اقیم السالہ و آت الزکا اللہ فرما رہا ہے کہ نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو ابھی نفس کے جہاد کا وقت ہے ابھی تمہیں چاہیے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو اور ابھی مشرقین سے جہاد کا وقت نہیں ہے ابھی نفس سے جہاد کا وقت ہے اور نماز سب سے بڑا جہاد ہے انسان کو پانچ ٹائم اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے کبھی سردی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی انسان مصروف ہوتا ہے اور اکثر انسان دن میں مصروف ہوتا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ نماز قائم رکھو نماز قائم کرنے سے مراد یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی نہیں ہمیشہ نماز قائم رکھنی ہے قائم رکھنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالی بندے کو یاد رہے قائم سے مراد یہ ہے پڑھنے سے مراد جو ہم کہتے ہیں نماز پڑھو نماز ادا کرو لیکن قرآن پاک میں سات سو مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کتنا ضروری کام کتنا ضروری کام ہوگا کہ ایک مرتبہ حکم نہیں دیا گیا دو مرتبہ نہیں دیا گیا سات سو مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے ہی میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری کام ہے وہ اللہ تعالی نے سارے احکام دنیا میں بھیجے زمین پر آئے لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تعالی نے عرش و بلا کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور حضور یہ تحفہ لے کر اپنے چاہنے والوں کو ان کو حکم دیا کہ نماز ادا کرنی ہے اللہ تعالی نے پچاس نمازیں فرض کی تھی پھر اس کے بعد یہ پانچ نمازیں رہ گئیں لیکن اللہ تعالی کے فیصلے اور حکم بدلہ نہیں کرتے جو شخص پانچ نمازیں پڑھے گا اس کو نماز بھی اس کو جو ثواب ملے گا وہ پچاس کا ہی ثواب ملے گا پھر فرمایا وَعَتُ الزَّقَة زکاة ادا کرتے رہو نماز بدنی عبادت ہے اور بدن مال سے افضل ہوتا ہے جب انسان کی جان پر بن جائے تو انسان اپنا مال بھی نہیں دیکھتا اور چاہتا ہے جتنا مال بھی لگ جائے لیکن مجھے صحت نصیب ہو جائے اس لیے بدن مال سے افضل ہوتا ہے پہلے نماز کا ذکر کیا جو بدنی عبادت ہے اب مال کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کے یہی مال قیامت کے دن سامپ کی شکل میں کر دیے جائیں گے جو ان کو ڈسیں گے اور بری طرح ان پر عذاب کے طور پر مسلط کر دیے جائیں گے جن کے پاس زکاة کا نصاب ہو انہیں چاہیے کہ زکاة کا حکم بھی بار بار قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دو حکم ارشاد فرمائے کہ نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرتے رہو قائم کرنے سے مراد یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ مجھے بھولے نہیں اس لیے وہ فجر میں بھی بلاتا ہے زہر میں بھی بلاتا ہے اثر میں بھی بلاتا ہے اور آواز لگا کر بلاتا ہے آو کامیابی کی طرف آو فلا کی طرف اگر تم نے فجر پڑی ہے زہر میں کسی کام میں مصروف ہو گئے اب تم تمہیں غفلت ہو گئی تم اپنے رب سے ہو سکتا ہے غافل ہو گئے دوبارہ آجاؤ اس سے رجوع کر لو پھر زہر کے بعد اثر میں دوبارہ بلائے جاتا ہے تو قائم کرنے سے مراد یہی ہے کہ بندے کے خیالوں میں بندے کے تصور میں رب کی یاد رہے جب بندہ رب کے خیالوں میں رہتا ہے رب کی یاد میں رہتا ہے وہ شخص نماز میں ہی رہتا ہے کیونکہ کچھ لوگ نماز میں ہو کر بھی نماز میں نہیں ہوتے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوچنے کا عادی نہیں بناتے انسان عبادت جو کرتا ہے وہ تصور سے کرتا ہے سوچ سے کرتا ہے جت کی سوچ میں جس کے خیالوں میں اللہ کا نام رس بس جائے اللہ کا نام رس بس جائے اس کی عبادت مقبول ہوتی ہے بھلے وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو وہ ہمیشہ یہی تصور رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور جس شخص کا یہ خیال یہ تصور جتنا پکا ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ شخص اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دھرنے والا ہو جاتا ہے اور یہی بندے کی اصل کامیابی ہے اگر انسان کہتا ہے گناہ کیسے چھوڑوں نافرمانی کیسے چھوڑوں مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی تو جب وہ اپنا خیال اپنا تصور پکا کر لے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے جا کر ان سب کا حساب کتاب دینا ہے آگے اللہ اشارت فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهُ جو کچھ تم آگے بھیجوگے اپنے نفسوں کے لئے اپنی جان کے لئے مِنْ خَيْرٍ کوئی خیر کوئی بھلائی تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهُ اس کو اللہ تعالی کے پاس پاؤ گے یہاں پر صاف صاف بتا دیا گیا کہ انسان اگر آگے کے لئے بھلائی بھیجتا ہے تو بھلائی پائے گا اور اگر آگے کے لئے وہ برائی بھیجتا ہے تو برائی پائے گا یہاں پر وہ کس کے پاس پائے گا عِندَ اللَّهُ اللہ کے پاس تمہاری نیکیوں کا عجر بھی اللہ کے پاس ہے اور تمہاری برائیوں کا جو عذاب ہے وہ بھی اللہ تعالی کے پاس ہے اِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وہ اللہ تعالی تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے تو یہاں سے پتا چلا جو بندہ دنیا میں آیا ہے یہاں پر فصل لگانے کا چاہی ہے یہاں پر جیسا بیج بود ہوگے ویسا ہی اس کا پھل آخرت میں ملے گا یہاں پر اگر گناہوں کا بیج بو کر چلے گئے تو پھر اس کی فصل بھی تمہیں آخرت میں نقصان دے گی اگر تم نے یہاں پر بھلائی کا اچھائی کا نیکی کا پھل بویا ہے تو قیامت کے دن اس کی فصل بھی اچھی ہوگی اور تم کامیاب ہو جاؤگے اور اللہ تعالی کے پاس تم پاؤگے ہمارا دین اسلام تو اتنا بہتر اور اتنا پیارا ہے کہ کوئی مذہب ہمارے اسلام جیسا نہیں ہے کوئی دین ہمارے اسلام جیسا نہیں ہے یہ اسلام تو امن کا دین ہے یہ تو بندے سے کہتا ہے کہ رستے سے چلتے ہوئے ایک پتھر سائیڈ پر کر دے ہم تیرے نام اعمال میں نیکی لکھیں گے راستے پر جو چلتا ہے کافر بھی چلتا ہے منافق بھی چلتا ہے لیکن اس سے پتا چلا یہ دین وہ دین ہے یہ سب کو آسانی پوچاتا ہے یہ کہتا ہے پتھر اٹا دے جب پتھر ہٹائے گا تو اس سے جتنے لوگ اس تکلیف سے بچیں گے اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں آ جائے گا جہاں سے پتا چلا یہ دین کتنا پیارا دین ہے یہ تو مسلمان کافر میں تفریق نہیں کرتا یہ تو چاہتا ہے سب سکون سے رہیں سب کسی کو تکلیف نہ پوچائے پھر حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کی حاج سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی دوسرا انسان محفوظ رہے مسلمان ہوتا ہی وہ یہ جس کی زبان سے اور جس کے حاج سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں جب دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں گے اس کی زبان سے اس کے حاج سے اس کے نام آمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی لیکن اگر یہ نماز بھی پڑھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے سارے نیک کام کرتا ہے لیکن لوگ اس سے تنگ ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے لوگوں کو عذیت پہنچاتا ہے تو پھر بھائی اس کی کونسی نیکی اور اس کے نام آمال میں کیا لکھا جائے گا ساری رات یہ نماز پڑھے لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو محلے والے اس سے تنگ ہو یار دوست اس سے تنگ ہو گھر والے اس سے پریشان ہو تو بھائی اس کی عبادت کیسی عبادت ہے یہ اسلام تو کہتا ہے کہ اپنا اخلاق کامال پر لے جا ہمارا جو دین ہے اصل میں سیونٹی پرسنٹ اس میں اخلاق ہے اور تھاٹی پرسنٹ اس میں عبادت ہے لیکن ہم نے کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ نائنٹی پرسنٹ عبادات میں لگ گئے اور انہوں نے اخلاق پر توجہ نہیں دی کچھ لوگ صرف اخلاق اختیار کرنے میں لگ گئے انہوں نے عبادات پر توجہ نہیں دی لیکن کامل شخص کون ہے جو سیونٹی پرسنٹ اخلاق کو اپناتا ہے اور تھاٹی پرسنٹ عبادات بھی کرتا ہے پنج وقتہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا پابندی سے نماز پڑتا رہتا ہے اس کے ساتھ اپنے اخلاق کو کمال پر لے کر جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنا کردار پیش کیا تھا صادق اور امین ان کو مسلمان نہیں کہتے تھے غیر مسلموں نے لکب دیا تھا مسلمانوں نے نہیں دیا تھا آپ کا کردار آپ کا اخلاق اس کمال پر تھا کہ غیر مسلم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں آج کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن اس کا اخلاق صفر ہو اس کی بیوی اس سے تنگ ہو اس کے بچے اس سے تنگ ہو اس کے ماں باپ اس سے تنگ ہو اس کے بہن بھائی اس سے تنگ ہو یار دوست اس سے پریشان ہو تو بھائی پھر اس کی عبادت کیسی عبادت ہے اس نے تو نبی کے اخلاق کو نہیں اپنایا اور صیرت کا متعلہ نہیں کیا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے صبح سے لے کر رات تک آپ اگر اخلاق کے اوپر ہیں آپ کسی کو تخلیف نہیں پہنچاتے اور مخلوق خدا کی جتنی آپ کی حمد کے مطابق آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں آپ مدد کرتے ہیں آپ دین پر عمل کر رہے ہیں دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے یہ مکمل ضابطہ ہے حیات ہے صبح سے لے کر رات تک آپ نے اپنے اوپر دین کو نافذ کرنا ہے ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو شریعت و سنت کے خلاف ہو لیکن فرمائے گے نماز قائم کرو اور زکاة دو اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اسے وہاں پر پاؤ گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بقی شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر جو لوگ قبروں میں تھے ان سے خطاب فرمایا کہ تم لوگ قبروں میں جا بیٹھے تمہارے پیچھے لوگ گھروں میں عباد ہو گئے تمہارے پیسے سے لوگوں نے دوسرے کام کر لیے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے لیکن تم نے اپنے لیے کیا جمع کر کے قبر میں گئے تھے انہوں نے قبر سے جواب دیا اے عمر فاروق ہم نے جو نیکیاں کی تھی وہ ہم نے اپنے رب کے پاس دیکھ لی اور کاش کہ ہم لوگ دنیا کے اندر صرف نیکیاں ہی کرتے گناہوں کی لغبت نہ رکھتے تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ دنیا کمانے کی جگہ ہے یہ دنیا غفلت کی جگہ نہیں ہے جو یہاں پر غافل رہا یہ کمرہ امتحان ہے یہ مسافر خانہ ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے مومن قید خانے میں ہے جو شخص قید خانے میں ہوتا ہے وہ اپنے رہائی کے دن گنتا رہتا ہے اور پوچھتا رہتا ہے کہ میری رہائی میں کتنے دن باقی ہیں تو یہاں پر اگر انسان کو یہ موقع مل گیا ہے پوچھتر سال کی زندگی مل گئی ہے اور اگر یہ دوسروں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر لے دوسروں کو رازی کرنے کے لیے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ساری زندگی مخلوق کے پیچھے برباد کر دے تو یہ انسان اقل من نہیں ہے اقل من انسان وہی ہے جو اپنے رب کی فرما برداری کرے جو اپنے رسول کی فرما برداری کرے جو شریعت کی پابندی کرے اپنے اوپر اپنے اوپر نافذ کرے شریعت کو وہ اپنی زندگی نیک احمال میں گزارے اپنے ایمان کو دیکھے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے کیا میری زندگی اللہ رسول کی فرما برداری میں گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی دن میں پانچ نمازیں ہوتی ہیں رات کو اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کتنی نمازیں پڑی ہیں اور کتنی چھوڑ دی ہیں کیا میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں پوچائی کیا میں کسی کا حق مار کر تو نہیں بیٹھا ہوا کسی کا حق مار کر کس کے پیسے دبا کر میں حج کرنے چلے جاؤں میں عمرہ کرنے چلے جاؤں میں صدقہ خیرات کروں کسی کی نیندے حرام کر کے میں رب کو راضی نہیں کر سکتا کسی کی زندگی برباد کر کے کسی کے اوپر ظلم کر کے میں اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا عبادت اسی کی عبادت ہے جو اخلاق کے کمال پر ہوتا ہے پھر عبادت کرتا ہے تو اس شخص کی عبادت پھر مقبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے جو مخلوق کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ مخلوق سے پیار کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے تو ہمیں بھی اخلاق کے کمال پر جانا ہے اور عبادت کے کمال پر جانا ہے اللہ فرمارا نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو جو کچھ آگے بھیجو گے اسے وہاں پر پاؤ گے دنیا میں جیسی گزر رہی ہے گزر جائے گی تقلیفوں میں گزر رہی ہے مسئیبتوں میں گزر رہی ہے لیکن ایسا نہ سمجھنا کہ اگر جو تم نیکیاں کر رہے ہو اس کا بدلہ اگر یہاں نہیں مل رہا قیامت میں ضرور ملے گا اور مومن کو ساری نیکیوں کا بدلہ سارے سبر کا بدلہ قیامت میں ملے گا ہو سکتا ہے دنیا میں اس کی زندگی مشکل ہو ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا جتنا پیارہ ہوتا ہے اس کی زندگی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ سب سے زیادہ مخلوق میں پیارے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہیں لیکن دنیاوی زندگی دنیاوی تکلیفیں سب سے زیادہ انبیاء کرام پر آتی ہیں یہاں سرے کلیہ ہمیں معلوم ہوا کہ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے دنیاوی زندگی دنیاوی امتحان اس کے اوپر ڈالے جاتے ہیں تاکہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مصیبتوں کے اندر پریشانی کے اندر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ شکوہ شکایت کرتا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے اسی کی طرف پلٹتا ہے تو وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے جو شکوہ شکایت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے روح گردانی کر کے کسی اور طرف چلے جاتا ہے پھر وہ صبر کرنے والا نہیں ہوتا آزمائش کے وقت میں پتا چلتا ہے کون کھرا تھا کون کھوٹا تھا وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے کہ پتا لگ جائے ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے ان میں کھرا کون ہے اور اس کے اندر کھوٹا کون ہے ان میں مجھ سے محبت کے صرف دعوے کرتے ہیں یا ان کو یقین بھی ہے جب یہ آزمائے جاتے ہیں تو اس پر ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کتنی شان کتنا مقام آپ کا لیکن جب آپ کا امتحان ہوتا ہے آپ شہیدوں کے سردار ہیں تو اس وجہ سے آپ کے اوپر امتحان بھی سب سے بڑا ڈالا گیا اور کیسا امتحان ڈالا گیا نبی کے نواسے ہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے تھے لیکن جس کا درجہ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے اوپر آزمائش بھی اتنی سخ ڈالتا ہے اگر آپ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے قریب ہیں تو پھر آزمائشوں کے لئے تیار ہو جائیے اللہ تعالی کا جو پسندیدہ بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے یہ اس کے آزمانے کا طریقہ ہے قرآن پاک میں صاف صاف بیان ہو گیا سورہ انکبوت کی پہلی آیت اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم آزمائی نہیں جائیں گے ایسا نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تمہاری آزمائش اب ضرور ہوگی تو انسان کو ایمان والے کو تیار رہنا چاہیے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے یا اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں لیکن اگر آزمائش میں ڈال دیے جائیں تو مولا کریم ثابت قدمی ہمیں عطا فرما مولا کریم ہماری بھی بخشش فرما ہمارے والدین کی بخشش فرما جہاں سے آئے مبارکہ میں یہی پیغام ملا کہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا چاہیے سات سو مرتبہ حکم دیا گیا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں سات سو مرتبہ حکم دیا گیا ہے اللہ تعالی تمہیں ظاہری طور پر بھی پاک کرنا چاہتا ہے اور باطنی طور پر بھی تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے آج کرونا پھیلا ہوا ہے چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا پانچ ٹائم کو وضو کرے گا تو پھر اس پر جرسیم کیا اثر کرے گا وہ صاف سترا رہے گا اسلام یہی چاہتا ہے تمہارا ظاہر بھی پاک رہے تمہارا باطن بھی پاک رہے اس لئے انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انرجی سیہا جاتی ہے جب سجدے میں جاتا ہے تو دماغ کو خون پوچھتا ہے ایک انرجی سے انسان محسوس کرتا ہے تو انسان کو چاہیے ایمان والے کو چاہیے کہ ہمیشہ نماز پڑھتا رہے اور اس کو قائم رکھے اور اللہ تعالی کی یاد میں رہے اس کے خیال میں رہے بیان نہ کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین